پاکستان ٹیلوی جنیوز جیسے ہی مئی کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد آئندہ تین ہفتے بہت زیادہ مشکل آنے والے ہیں مکل آپ نے رضوان صحیح بات کی اور جس انفرادی ذمہ داری کی طرف آپ نے انشارہ کیا بدقسمتی سے آپ کو اور مجھے اتفاق ہوا ہوگا بازاروں میں جانے کا پروڈ پر جس رویہ کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے لائف is just normal بہت ہی بدقسمتی سے جو فوٹیجز ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں بازاروں کی کچا کچ رش سے بھرے ہوئے بازار ہیں اگرچہ انتظامیہ نے پانچ بجے دکانیں بند کر آ دی لیکن دن میں شٹر کو ڈاؤن کر کے اور ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے ویڈیوز اس کے فوٹیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے ریاستی ادارے پوری کوشش کر رہے ہیں میڈیا اپنا کام کر رہا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ احتیاط کریں محدود رہیں تاکہ آپ اس سے محفوظ رہ سکیں لیکن بدقسمتی سے جو دو دنوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ unfortunate ہے پنجاب حکومت اس حوالے سے کیا اقتامات کر رہی ہے سہت کے حوالے سے اور راشن کے حوالے سے اور خاص طور پر جس معاملے کا میں نے تذکرہ کیا اس پر بات کرنے کے لیے اس پر ٹیلیفن لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے عثمان سعید بسرا صاحب نے سپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کے عثمان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیلیفن لائن پر جوائن کیا جناب عثمان صاحب فرمائیے گا سب سے پہلے تو ہم کرونا کیسز کے حوالے سے آپ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ آج کتنی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے خاص طور پر پنجاب کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھئے سب سے پہلے تو تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہیں جس کے فضل و کرم کے بعد پاکستان کرونا جیسے افریس سے جو کبھی دنیا آئی تک ایسے مشکل سے ایسی ایمجنسی کی صورتحال سے نبودہ دمارہ ہی نہیں ہے تو پاکستان پر اللہ کا فضل جی ہے کہ ایس کمپیر ٹو دا ادھر کانٹریز جیسے کہ چائنہ ہمارے ایک ہمسائے میں ہے ایران ہمارے ایک ہمسائے میں ہے ایک کرونا وائرس جنہیں جنم لیا ایک ملک کے اندر کرونا وائرس نے شدہ سعملہ کیا لیکن ہم کو اللہ نے اپنے فضل کے بعد محفوظ رکھا تو جہاں اللہ کا فضل ہے تو وہاں پہ حکومت کی مرکزی حکومت کی پنجاب حکومت کی اس کو میں ریپرزنٹ کروں آپ کے پروگرام میں تو بڑی زبردر سعملی کار فرما رہی ہے اور اب میں اس کو ماننا پڑے گا اور ساری دنیا مان رہی ہے الحمدللہ ورلڈ ہیلتھ اورنیزیشن نے مانا ہے نیو یورک ٹائنز نے لکھا ہے جو پاکستان کو پہلے پانچ موالک میں حکومتی کارکردی کو سراحہ کے بہترین اکزامات کیے گئے ہیں پنجاب میں دیکھیں آج جو لیٹسٹ ہے ابھی اس وقت تک وہ تہتر ہزار جو ہیں ہم نے ٹیسٹ کنڈک کیے ہیں اور الحمدللہ گورنٹ آف پنجاب اپنے جیپ منسٹر اسپان بزدار کے لیڈرشپ کے اندر ہمارے جو منسٹر فور ہیلتھ ہیں اور تمام انتظامیاں اور تمام ہماری کیابنٹ اور نیچے پوریس اور پھر انتظامیاں ایک ویل کوارڈنیٹی ایفٹ کے بعد جو آج ہم بیس ہزار ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت پنجاب کی حکومت نے حاصل ڈیلی 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 اچھا اس میں آپ ایک چیز جو میں آپ کی خطن مرز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک جو بہت سارے ہمارے یہاں پر سیاست بھی ہوئی ہے پرانیسٹر نے بھی اس طرح اشارہ کیا اور بار بار ہم منع بھی کر رہے ہیں کہ جی پوریٹیکس پر نہ کی جائے لیکن لوگ اس پر پوریٹیکس کرنے پر مفضل پارٹیز بلکہ سوسین میں بلکل سے باز نہیں آ رہے ہیں لیکن آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ محدود وسائل تھے جب ہماری حکومت آئی مرکز کے اندر بھی اور صبح کے اندر بھی بڑے محدود وسائل کے اوپر اتنے بڑے افریس جب آپ نے سامنا کیا تو دیکھا یہ کہ ہمارا جو میڈیکل کا سسٹم ہے ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے صحت کے حوالے سے وہ ناکافی تو چھوٹا لفظ ہے وہ ناپید قسم کی چیز ہے آپ دیکھئے کہ پنجاب کے اندر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ساڑھے سات سو وینٹی لیٹرز تھے جو پورے پنجاب میں کام کر رہے تھے ویسے جو گرمنٹ کے پاس تھے ان کی تعداد سولہ سو کچھ تھی لیکن ساڑھے سات سو کام کر رہے تھے آپ دیکھیں یہاں پر پلٹیکل اسٹینٹیشن کے اتنے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے گئے عرب روپے کی یہاں پر ٹرینیں چلیں اور مختلف آپ نے دیکھا سکیٹلز کھڑے کرتی ہے بڑے بڑے لیکن جو ایک بیسک چیز تھی ہیلتھ کی جو بیسک فسیلیٹی ہے اس کے پر کام ہی نہیں کیا گیا لیکن آج پنجاب حکومت نے بڑی زبردست ایفرٹ ہے اس کے اندر اور یہ ہم آپ سے پرومیس کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا کہ فائن نامالو سریوسرا ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کی حکومت پنجاب جو ہیں وہ آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ جب بھی انشاءاللہ ہم ان مشکل حالات سے گزر جائیں گے تو پنجاب کے اندر جو ورکنگ حالت کے اندر جو کام کرنے کی حالت کے اندر وینٹی لیٹرز ہوگی ان کی تعداد انشاءاللہ سات ہزار کے قریب ہوگی اسمان صاحب آپ نے ذکر کیا کہ حکومت تو اقدامات کر رہی ہے اور صحیح کی سہولیت فرام کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں آج یاسر نے اسے اشارہ کیا تھا ایک بڑا اہم نکتہ یہ ہے کہ لوگ شٹر ڈاؤن کر کے کاروبار کر رہے ہیں جو پابندیاں حکومت کے طرف سے آئد کی گئے ہیں ان کو کسی طور بھی وہ بجا نہیں لا رہے اور ان کو اہمیت بھی نہیں دی جاری اب اگرہ فیس مشکل ہے کیا اقدامات کر سکتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے اسمان صاحب میں جگر کا بھی بتا سکتا ہوں جس کے ویجوال سامنے آئے ہیں اس سے پہلے کہ آپ جواب دے سکیں آج راجہ بزار کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے مجھے تو دیکھ کے حرانی ہوئی ہے انتظامیہ نام کی کوئی چیز وہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی نہ وہاں پولیس نظر آ رہی ہے نہ کوئی انتظامیہ وہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کے پاس بھی یقیناً اس طرح کی فٹیجز آئی ہوں گی کوئی ایکشن لے رہے اس پہ جی دیکھئے میں بالکل جس سے آپ راجہ بزار کی سپیسیفک ویڈیوز بات کر رہے ہیں وہ تو میں نے بھی دیکھی اور انشاءاللہ وہ ریلیونٹ کارنرز کے اندر بھیجی بھی گئی ہے لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا پاکستان ٹیلیویئن کے توسط سے اور آپ کے سپوگرام کے توسط آپ نے بڑی خوبصورت بار اٹھائی ہے دیکھئے ایک اوورال سوسائٹی کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے معاشرے کی جب ہم اسے رسپونسیبیلٹی کو اڈاپ کرتے ہیں دیکھئے جب پرائم نسٹر نے اعلان کیا کہ ہم لوگ ڈاؤن کریں گے اور یہاں بڑا خوب ہوا مچھی کی کرفیو کو نہیں لگایا جا رہا تو پرائم نسٹر نے اس بھی وزڈم بھی بیان کی کہ اگر ہماری ناتوان ایکانومی ہے ہماری پچیس کی سے لوگ دھیاردار ہیں تو ہم ایک لوگ ڈاؤن تکر سکتے ہیں لوگوں نے پرڈومیننٹی بڑا اچھا observe کیا اپنی انڈیویجل کپیسٹی کے اندر بھی اور ایز ای سوسائٹی بھی اچھا اس کو observe کیا لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے خاص طور پر رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو لوگوں نے اپنی انفرادی ذمہ داری کو ابینڈن کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے اور وہ بھول گئے ہیں کہ ہم کرونا جیسے افرید سے لڑے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے علاوہ اس کا حال نہیں ہے لیکن اسے پرائم نسٹر نے بھی جب لاسٹ میڈیا ٹاک کی تو اس میں کہا کہ حکومت اور حکومتی ادارے ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ ڈنڈے کے زور پہ اس طرح کی چیزوں کو implement نہیں کر سکتے قانون موجود ہیں ہمارے دیکھیں پولیس نے ہماری ڈسٹرک اندرامیہ نے پورے پاکستان کے اندر بلعموم اور پنجاب اور جہاں بلخصوص بہت زبرز کام کیا ہے لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس جو ہے وہ لوگ جو اپنی ایک جو سوشل رسپونسوبلیٹی ہے ایک انڈویجوال مواشرے کی طرف ایک جیس جو بڑی امپورٹنس سمجھانے کی یہ ہے کہ اس مشکل وقت پہ جو حکومت اپنی عوام کے لئے کر سکتی ہے وہ تو وہ کر ہی رہی ہے لیکن سب سے بڑی رسپونسوبلیٹی عوام کی ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ وہ اپنی حکومت کے لئے کچھ کریں لیکن اسمان صاحب آپ بلکہ صحیح فروا رہے ہیں یہاں سمیشن یہ ہے کہ ٹریفک جو کنٹرول ہے وہ تو انتظامیہ کر سکتی ہے جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ تو انتظامیہ کر سکتی ہے جو رپورٹس یہ دو اطلاعات مل رہی ہیں میں پنجاب کی حوالے سے اگر پرٹیکلر بات کروں کچھ علاقوں کی حوالے سے جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی تو یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اب حکومت پنجاب اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے ڈی سیز ہیں ان کو یا پولیس ہے ان کو زیادہ سخت ہدایات دے گی کیونکہ اگر یہ پینڈیمک کہیں پھیلتا ہے اس نے کہیں آگے رکے گا تو نہیں ہے ملک میں اور جگہ بھی پھیلے گئی ہے تو اس کو سیریسلی لیا جا رہا ہے کہ سیوک ریسپانسیبیلیٹی تو اپنی جگہ موجود ہے دیکھیں اس میں میں آپ کے گزارش کروں کہ ابھی تک جو آپ نے دیکھا کہ نمبر کم ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد یہ چیز بہرحال ہے پنجاب جیسے بڑا صبح جس میں بارہ کروڑ کے لگ بگ ہے تو اگر کیسی کم ہیں اس حساب سے تو لوگ ڈاؤن کے اوپر انتظامیوں اور حکومت نے بڑی تندہی کے ساتھ عمل کروایا ہے ابھی جو آپ کی یہ صورتیار ایک دو دن کے اندر رمضان آیا ہے کیونکہ وہ ایک نئے بلکل ایک تمام ہماری جو ایک رہن سین ہے اس کے اوپر رمضان کا اثر آتا ہے وہ تبدیل ہوتی ہے تو اب ہم اس کے اوپر ایس اوپیز کو زیادہ سخت کر رہے ہیں انتظامیہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر طور پر اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئیں گے اور ایک چیز جو اصل میں لوگوں کو بھی بدانے والی ہے ٹیلیویجن کے تھوپی اور ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں حکومت تو آپ نہ دیکھیں سب سے پہلے پرائم نیسٹر نے احساس پروگرام کے ذریعے اپنے غریبوں انہداروں اور تمام روحوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ریلیف پیکج نہیں دیا جو پرائم نیسٹر نے دیا پر سامنے چودہ سو ارب روپے کا اور ہم نے کہا گیا ہماری حکومت کو ہم نے بڑا کردہ لیا تو ہم نے تو بڑی پاکدر کر کے آئین اف سے چھ ارب روپے چھ ارب ڈالر جو ہے وہ منظور کو ہے اور آٹھ ارب ڈالر پرائم نیسٹر نے اس ریلیف ایکٹیوٹی کے لیے یہ پاکستان کے لوگ کے سامنے رہتی پھر ہم نے پولیس نے بڑا زبردست کام کیا آپ دیکھیں کہ لانٹ ڈاؤن کو افیکٹیوی اس پر عمل درامت رہایا فوج ان کے ساتھ کھڑے دی ہمارے پیرامیڈکس نے پورے پنجاب کے اندر بلخصوص بڑا زبردست اس کے اوپر تو رہے بات کر رہے ہیں جی ڈاکٹرز کے لیے جی ٹائم کام ہے تو میں اپنی لوجیک اس میں کنکلوڈ اس میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے حکومت میں حکومت پنجاب نے اور مرکزی حکومت میں پرائم نیسٹر محمد خان کے لیڈرشپ کے اندر ہم نے جو بیس پاسیبل ایفرٹس ہی وہ کی ہیں اور سٹیپس لی ہیں اب یہ دو دن یہ رمضان کے ہیں اس میں جیسے آپ رجعہ بزار کی ویڈیو کبھیل کر رہے ہیں لاہور میں بہت سے جگہوں کے اوپر اور لوگ شٹر ڈاؤن کر کے اپنا کاروبار جاری رکھنی کوشش کر رہے ہیں اس کی اوپر آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ بھی کریکڈاؤن کرتی ہو نظر آ رہی ہے اس کی لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ آنے والے اچھا میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹرز کی طرف جاؤں شٹر اوپن نہیں کروانے ہیں تو شٹر ڈاؤن کر کے بھی کاروبار نہیں کرنا ایون یہاں تک فٹیجز آئی ہیں کہ شٹر کے اندر دکاندار بھی موجود ہے اور گھاک بھی موجود ہیں یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کانسپٹ تھا وہ تو بالکل اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں آپ یہ فرمایے گا کہ آلٹرنیٹ کیا ہیں اور دوسرا جو میرے سوال کا ایسا ہوگا وہ ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے ہوگا جو ابھی تک ہڑتال پہ ہیں ڈاکٹر حسیب سلمان حسیب جو ہیں کیا ان سے آپ کی کوئی مشاورت ہوئی بات چیت ہوئی آلات کی فراہمی کے حوالے سے یا ان کی ڈیمانڈز کے حوالے سے پلیس بتائیے گا سر ایسا دیکھیں میں پہلے ڈاکٹرز کے مام وکر ہم ٹیک اپ کر رہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر یاسمی رشد نے آج سے دو دن پہلے بھی ایک بھرپور قسم کی پریس ٹاک کی اور اپنے پریسر کے اندر بتایا کہ تمام جگہوں پہ جہاں جہاں پہ ہمارے کرونٹائن سینٹر ہیں اور پھر ہوسپیل کے اندر جہاں پہ کرونا کے تمام مریض ایدمٹ ہیں فرنٹ لائن پہ لڑنے والے ڈاکٹرز کو ایکوپ کیا گیا ہے ان تمام کٹ سے اس تمام حفاظی انتظامات سے ان تمام حفاظی سامان سے جو کہ دنیا کے اندر کہیں اور جگہ پہ آویلیبل ہیں لیکن تھوڑی انفورچنیٹ بات یہ ہے جو کہ تھوڑی انفورچنیٹ رہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم ایٹی کا ایک ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس کرونا سے پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک ایشیو چل رہا تھا حکومت کا اور ڈاکٹرز اس کے اوپر ریزست کر رہے تھے تو میں ایک گزارش یہ کروں گا ڈاکٹرز کے ساتھ کہ دیکھئے یہ ایک بڑے ملک ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے آپ بتائیے ہمیں ہماری گورنمنٹ کو بتائیے ہماری ہیلپ منسٹر ہیں ان کو بتائیے جو آپ کے ریلیمنٹ آپ کے لوگ ہیں ان کو بتائیے اپنے نمائندگان کو بیجئے اگر تو آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ کو کفارسی کٹس نہیں دی گئیں ہم توپر کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ کرنا ہماری ذمہ داری ہیں ہم کریں گے آپ کو کفارسی سامان نہیں مل رہا عملے کو جو ہسٹل میں کام کرتے ہیں ان کو ایک ایک مہینے کی تنخواہ بونس کے طور پر دی اور شکریہ ادا کیا لیکن اگر اس میں پولٹکس کی جائے گی کہ اب آپ یہ صرف کہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں جن کو آپ نے فلاں فلاں انسٹینڈ میں وہ لوگ موطل کیے گئے ہیں اپنے نوکری سے جو کہ ایک اپنے سروس رول کی خلاف وردی کیا سے کیے گئے ہیں اور اس مشکل وقت میں آپ گورنمنٹ کو پریشر کر کے تو پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کو تو بحال کریں باقی باتیں بعد میں ہوگی دیکھیں یہ مشکل کا دور ہے ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈکل کا مال ہے جتنا سطاف ہے جو فرنٹ آئن پر لڑا ہے بس اگر آپ نے بہت کھا ڈاکٹرز بھی آکے اب میڈیا پر لوگوں سے یہ التجاہ کر رہے ہیں کہ آپ خدارہ گھروں پر رہے اس پینڈیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے سنبھالنے کے لیتنی کپیسٹی نہیں ہمارے صحیح کے نظام میں اضافی ایک ترخواہ کی آپ نے بات کی پیرامیڈکل ڈاکٹرز کے حوالے سے آج مزریعالہ پنجاب عثمان بزار نے بھی اعلان کیا کہ یہ تب تک جاری رہے گی جب تک کرونا وبا کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا توڑا اس حوالے سے آگاہ کیجئے اور دوسرا یہ کہ جو کفالت پرگرام کیش امرجنسی پرگرام شروع کیا گیا مرکزی حکومت کی جانب سے پنجاب حکومت نے بھی کچھ فنڈز مختص کیے تھے اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل سے آگاہ کر دیتے ہیں ہمارے ناظرین اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ آپ جتے بھی مرکزی حکومت کا جو احساس پرگرام تھا اس کے تحت دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک اپنی نویت کا بےمثال قسم کا پرگرام ایک تھوڑے سے ٹائم کے اندر جبکہ ہم کیسے کرونا جیسے مشکل میں آکے پاکستان اور دنیا فس گئی اس کے اندر بحالی کے کام کا اندادی کام کا کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا سوسائیٹی میں گرمنٹ کا کوئی ایکسپیرنس کہیں ہے ہی نہیں تھا لیکن الحمدللہ دیکھئے پاکستان کے اندر تھوڑے سے محدود مسائل تھے یعنی کہ کوئی ٹکنالوجی اس طرح سے پاکستان کے اندر کبھی بھی سوشل ڈیٹا پاکستان کے اندر لیکن اس میں بھی سانیہ نشتر نے بڑا زبردست کام کیا ان کی ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا پرائم نسٹر نے اس بات کو انشور کیا کہ وہ جو ایک سو چوالیس عرب روپے کا ریلیف پیکج ہے جو لوگوں کے لیے اس کو اننونس کیا گیا اس کی جو پہلا سیز ہے وہ عالمس مکمل ہو گیا ہے پنجاب کے اندر جو انصاف انداد کے نام سے پروگرام کو لانچ کیا گیا تھا اس میں جو نو ہزار روپے ڈسپرس کیے گئے ایک خاندان کو وہ بھی اپنا کامیابی کے ساتھ پہلے فیز کے اندر مکمل کر لیا گیا ہے اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں یہ بات آپ ریکارڈ رکھ لیں یہ نہیں کہ ہم ریپرزنٹنگ جس گام ہیں کبھی آج تک پاکستان کے اندر کسی حکومت نے ایک مکمل طور پر غیر سیاسی پروگرام جو انداد کی حوالے سے تک کبھی آج تک نہیں ہوا ہے اس میں آپ اس کی شفاقیت کوئی سوال آج تک نہیں اٹھا سکتے نہ کبھی اٹھا سکیں گے کیوں اس میں جتنے بھی لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا وہ ایک خاص کرائٹیرین کے اوپر اکٹھا کیا گیا اس کو ایک خاص کرائٹیرین کے اوپر جو ہے اس کو ایویلویٹ کیا گیا اور پھر لوگوں کو بغیر کسی ان کی خودداری کو عزت نفس کو مجرور کیے بغیر فوری طور پر ان کی امداد کی گئی ہے ٹھیک ہے اسمان صاحب یہ ایک چیز جو اسمان صاحب سے کنفرم کرنی ہے کہ نو ہزار جو پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کیا جا رہا ہے یہ اس ایمرجنسی کیش پروگرام سے الگ ہے اور یہ برائی ہے کتنے مہینے کے لیے یہ نو ہزار پر دیا جا رہا ہے محسین خانداروں کو اچھا دیکھیں یہ جو ہمارا انصاف امداد پروگرام ہے پنجاب کے اندر یہ بلکل الگ پروگرام ہے اور اساس پروگرام جو ہے وہ مرکز کا پروگرام ہے جو پورے پاکستان کے اندر جاری ہے اساس امداد پروگرام کی امدادی رقم اس بارہ ہزار روپے سے علاوہ ہے جو مرکز میں اساس پروگرام نے دی اور الحمدللہ پنجاب کے اندر گمڑن نے احتمام کیا کہ جب لوگوں کو وہاں سے بارہ ہزار روپے ملے تو پنجاب میں سے بھی نوزار پر ملے تو بلکل یہ الگ ہے بلکل احتمال یہ ہے کہ یہ تین مہینے کے لیے اس کا جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ تین مہینے کے لیے اس کو کیا گیا تھا پہلے مہینے کا آپ نے دیکھا کہ بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ وہ مکمل ہو چکا ہے اب دوسرے مہینے کا آغاز ہے یہ جو ہی آپ پر دیکھیں گے کہ ہم اپریل کے بعد نائی کے اندر انٹر ہوں گے تو فرسٹ ویک کے اندر دوسرے مہینے کی ڈسپرسمنٹ جو ہیں لوگوں کو امدادی رکوم کی وہ شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم اس میں اور بھی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو سوشل ڈسٹینزنگ کو بلکل پہلے بھی بڑا اوبزرف کیا گیا بہتر طریقے سے تاکہ پہلے ابھی ہم نے جو ڈائن سپین کا ہمارا ٹری ایک ویک رہا ہے تین ایک ہفتے رہا ہے اس کو پوری ٹوٹل نمبر کو ڈسپرسمنٹ دینے میں ابھی وہ بھی انشاءاللہ دردیوز کر کے ہم اس کو دو ویک کے اندر لے کے آئیں گے اور اس کی افیشنسی پہلے سے بہتر ہوگی اور انشاءاللہ گورنمنٹ آف پنجاب اپنے پنجاب کے لوگوں کے لیے اور اس میں آن ٹاپ میں ایڈ کر دوں کہ اٹھارہ عرب روپے کے وہ ٹیکسیز بھی میں شامل ہیں جو ریلیف میں گورنمنٹ نے دیا ہے پنجاب کے اندر اٹھارہ عرب کے جو ٹیکسیز ہیں وہ گورنمنٹ نے ماف کی ہیں ماف کی ہیں وانڈرفول جی اسمان سید بس ایسا بہت بہت شکریہ سپوکس پرسن پنجاب گورنمنٹ ڈیٹیل سے بتا رہے تھے کہ حکومت پنجاب اس حوالے سے کیا افدامات کر رہی ہے اور حکومت پنجاب کس قدر آگاہ ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے سوشل ڈسٹنسنگ کی ہم نے بات جو کی ہے اور ان دو دنوں کے اندر جو حجوم کی کیفیت بازاروں میں ہمیں نظر آئی ہے لوگ شٹر ڈاؤن کر کے کاروبار جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں یعنی وائلیشنز کر رہے ہیں رولز کی ریگولیشنز کی مجبوریاں اپنی جگہ پر سمجھ آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک روح تھی ایک سارے معاملے کی کہ سوشل ڈسٹنسنگ رکھنی ہے اس کو پھیلنے نہیں دینا وہ جب وائلٹ ہوگا تو جو ہے وہ اس سے پھر زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور پھر کہیں نہ رکنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس سے ہمیں سب کو فکر ہونی چاہیے اس حوالے سے تو اس کا ادراک بھی ان کو ہے اور اس پہ وہ کوشش کر رہے تھے اب رزوان یقینی ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے سمارٹ لوکڈاؤن کی بات ہو رہی ہے اور حکومت ان انڈسٹریز پہ فوکس کر رہی ہے جنہیں کھولنے سے یہ پینڈیمک مزید پھیلے گا نہیں اس پر کام ہو رہا ہے اب گندم کی کٹائی کا معاملہ بھی ہے اگر گندم کی کٹائی بروقت نہیں ہوتی تو ہمارے پر جو سٹاک ہے پانچے مہینے کا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے پھر پانچے مہینے کے بعد جو صورتحال وہ خراب ہو سکتی ہے یقینی اس حوالے سے بھی حکومتیں اپنی سطح کے اوپر سوچ رہی ہیں اسلامباد کی کیا صورتحال ہے ہسپٹلز کے اندر اور اسلامباد کی ہسپتالوں میں کوویڈ نائنٹین پوزیٹیف کتنے کیسز ہیں کیا صورتحال ہے اس پر بزید بات کرنے کے لیے ہم نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے ڈاکٹر حسن عروج صاحب سے ڈی جی ہیلتھ ہیں اسلامباد سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پہ ہمیں وقت دیا ہے فرمایے گا اس وقت اسلامباد کی کیا صورتحال ہے کتنے کیسز کوویڈ نائنٹین پوزیٹیف ہیں آج کل کی ڈیٹ میں کتنے کیسز آئے ہیں اور آپ کی جو سہولیات پروائیڈ کی جا رہی ہیں ڈاکٹرز کو پیرامیڈکز کو نرسز کو اور پیشنٹز کو وہ کس نائج پہ جی جی بہت شکریہ ایسا ہے کہ اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹری کے تقریباً کوئی جو ریپورٹڈ کیسز ہیں وہ دھائی سو کے قریب اس وقت تک پوزیٹیف آئے ہیں جو آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ اسلامباد میں ریشو جو ہے ٹیسٹ کرنے کا وہ تقریباً پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اوکی جس کا تعلق بڑا قریبی ٹیسٹ سے ہے جتنے آپ زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے پاس پیشنٹز آئیں گے کیونکہ اس میں اسنٹرمیٹک پیشنٹز بھی تہاشا آپ کو بتائے کہ ہوتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں دنیا کا ٹرینڈ دیکھیں تو جہاں جس ملک میں ٹیسٹ کا پر ملین پاپولیشن ریشو زیادہ ہیں وہاں نمبر آف کیسز پوزیٹیف کیسز ریپورٹڈ بھی سب سے زیادہ ہیں بلکہ جہاں تک سلامباد میں سہولیات کا تعلق ہے تو آپ دیلی کتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی جی یہ تقریباً ہماری تعداد تو دیل سے دو سو تک جا چکی ہے پر ڈے کے حساب سے یعنی پاکستان میں پر ملین ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں وہ تقریباً چھے سو پر ملین پر ملین پاپولیشن ہو رہے ہیں تو اگر اس میں دیل سے دو سو بھی ٹیسٹ اسلامباد کی ہیں تو جو پورے پاکستان کی اسلامباد کی جو پاپولیشن ہے اس کے دیلی جو آپ کے پاس ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ دو سو کی قریب ٹیسٹ ہو رہے ہیں جی جی یہ تعداد جا چکی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں تقریباً یہ رینج کرتی ہے سو سے دو سو کے تقریباً ترمیان کیونکہ اسلامباد ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے یہاں لوگ کوشس ہیں یہاں لٹریسی ریٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور لوگوں کو لوگ خود بھی ٹیسٹ کے لیے آ رہے ہیں یعنی مختلف سیکٹر سے اور بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ اگر ایک دفتر یا ایک گھر میں کوئی پوزیٹیو نکلے ہے تو وہ خود والنٹیریلی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ ہمارے ملازمین کے ٹیسٹ ہمارے دفتر میں کام کرنے والوں کے ٹیسٹ لے لیں تو تعداد ٹیسٹ کی بہت بڑھ جاتی ہے چیک ہے سو تقریباً ٹھائی سو تک پوزیٹیو آئے ہیں ابھی تک جتنے رپورٹڈ کیسز ہیں یہ ٹیسٹ تقریباً ظاہر ہے چوبیس گھنٹے تو لیتا ہے اور ابھی لیٹسٹ آپ کو میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو ہمارے مختلف ہسپٹلز میں پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپنٹس کی تعداد بہتر ہوئی ہے نوٹ ریلی آئیڈیل لیکن بہت بہتر ہے نیشنل ڈیزائسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی نے ڈیریکٹلی ہسپٹلز کو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپنٹس اور مختلف سو حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ ہیں یہ وہ سولجرز ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سب سے پہلے اگر خراش آئے گی کسی جنگ میں تو وہ ڈاکٹر کو آتی ہے بلکل صحیح ہمیں انہیں بہت اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے انکریج بھی کرنا چاہیے اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا میں ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر جاوید کی جو جس طرح شہادت ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں ہم نے خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ نے ان کا نام بھیجا ہے ایوارڈ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ڈاکٹرز اس وقت کام کر رہے ہیں جو میدان جنگ میں ہیں جو اللہ تعالی نے جن کو زندگی دی ہوئی ہے ان کو زندگی کے دوران ہم بھی ہم اپریشیٹ کریں ہمارا یہ ٹرنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے کو اللہ کی رہلت پا جائے اس کے بعد ہی ہم اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں بلکل اچھا ڈاکٹرز صاحب آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی حکومت نے اور معاملے خصوصی صحیحت نے ٹیسٹ ٹریک ٹیسٹ اور کارنٹائن کی جو پالیسی حوالے سے کہا ہے کہ ہم ہمیں سمارٹ لاکڈون کی طرف بھی جانا ہے اور ہمیں اس ٹریک پر جانا ہے یہ بڑا کروشل ٹریک ہے اور اس کے لیے ہمیں زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے اسلامباد اور مظافات میں اس حوالے سے کیا سہولیات ہیں ٹیسٹنگ کی کپیسٹی آپ نے بتا دی ہے ٹریکنگ کے حوالے سے کیا انتظامات کیا جائیں گے اور کارنٹائن کے حوالے سے اسلامباد اور مظافات میں کیا انتظامات ہیں دیکھیں اسلامباد میں جو ایک نظام بنایا ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر بھی ہے اور نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر جو ہے وہ بھی آپریشن کر رہے ہیں جو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ایک نظام کام کر رہے ہیں وہ ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم کہلاتا ہے اس کا ایک سینڈرڈائز پرفارمہ ہے کہ آپ تمام کے تمام پروینسز اس میں اس میں نہ ہی صرف کہ جو پوسٹیف پیشنٹس ہیں ان کو ٹریس کرتے ہیں ٹریک کرتے ہیں بلکہ ان کے پرائیمری سیکنڈری اور ٹرشری جو کانٹیکٹس ہیں یعنی ان کو کہاں سے لگائیں ان کے امیجیٹلی اردگرد کون لوگ ہیں جن کو کرونا وائرس لگنے کا خطہ ہے وہ لوگ وہ لوگ کن سے انٹیچ ہیں جن کو کرونا وائرس لگنے کا خطہ ہے تو یہ ایک پکیتہ ٹریک انٹریس سسٹم ہے جس کا بہت ہی پریسائزلی اور بہت ہی کالٹی کے ساتھ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نظام پروفیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے درکھ سب یہ فرمائی گا جو کیسی اسلامباد میں ریپورٹ ہو رہے ہیں آپ کے پاس کنینڈ ڈیٹا اس حوالے سے اویلیبل ہوگا آپ کا انیلیسز کیا کہتا ہے اسلامباد بھی ایک انہوں دو حصوں میں دہی اسلامباد ہے شہری اسلامباد ہے اور اس کے بھی مختلف علاقے ہیں گنجان آباد علاقے ہیں کن علاقوں سے زیادہ کیسیز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ آپ کی کتنی کوارڈنیشن ہے تاکہ وہاں پہ لوگ ڈاؤن یا ایسی پرکوشنی میئرز لیے جائیں جیسے لیے بھی گئے ڈی سی اسلامباد نے شہزار ٹاؤن بھی لیا اس کے بعد پھر ترامنی کا علاقہ ہے اس کو بھی کوارنٹین کیا یا لوگ ڈاؤن اس کو رکھا تو اس سوالے سے کتنی کوارڈنیشن ہے اور ڈیٹا کتنا ہیلپ کر رہے ہیں آپ کو جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا پہلے تو دوسرے سوال کے جواب میں پہلے ریدوں کے انتظامیہ کے ساتھ ہماری بہت کلوس کوارڈنیشن ہے میرا خیال ہے کم از کم ہم بیس پچیس کالز روزانہ ایکسچینج کرتے ہیں ہمارے مختلف واتس اپ گروپ ہیں جس میں ہمارا ریسپونس ٹائم لیس دن ون منٹ ہے جب بھی انتظامیہ کی طرف سے کوئی کوئی آتی ہے یا کوئی انفرمیشن آتی ہے ہماری ریسپونس اسی طرح ریسی پروکلی جب ہماری طرف سے کوئی ریکویسٹ جاتی ہے انتظامیہ بھی ریسپونس کرتی ہے اچھا اب جو آپ نے فرمایا کہ کن علاقوں میں دیکھیں اسلامباد آپ کو بتا ہے دہی اور شہری علاقوں میں ڈیوائیڈڈ ہے شہری علاقوں میں جو اسلامباد کے میکسیمم کیسز آئے ہیں وہ آئی ٹین سے آئے ہیں جی ایٹ سے آئے ہیں آئی ایٹ اور جی سیون وغیرہ سے آئے ہیں جی سکس یعنی جی سکس طرف اگر اور کریں تو پری ڈومننٹلی یہی حال یعنی اس میں اگر آپ پیچھے ہاتھ سپوٹ ہے یہ نہیں جی ہاتھ سپوٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ رمشاہ کلونی ایچ نائن کو بھی سیل کیا گیا تھا شہزاد ٹاؤن کو بھی سیل کیا گیا تھا اسی طرح جیسے ہی اس کا نظام تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے ہی لائن لسٹ ایک جنریٹ ہوتی ہے تو پہر کے بعد ہماری ریپیڈ ریسپونس ٹیمز ہیں ان کا ٹائم ہے دس سے پندرہ منٹ فوراں ان کو اطلاع جاتی ہے اور ریپیڈ ریسپونس ٹیمز جو ہیں وہ ان کے گھروں میں جاتی ہیں جہاں وہ کیسز ریپورٹ کیے جاتے ہیں ان کا موبائل نمبر ان کا ایڈریس ان کا نام ان کا پرائمری کانٹیک کی انفرمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے وہاں جا کے جو ریپیڈ ریسپونس ٹیمز ہیں وہ تین میجر تین افراد پر مجتمل ہوتی ہیں ایک ڈاکٹر ایک ٹیکنیشن اور ساٹھ ڈرائیور ان کو پی پیز دیے جاتی ہیں اور وہ گھر جا کے ڈیٹیل ہسٹری لیتی ہیں اور یہ احض کرتی ہیں کہ اس علاقے میں جس گھر میں گئے ہیں کیا اس کے ارد گرد بھی کرونا کے پیشنٹس موجود ہیں اور اگر ارد گرد کے تین یا چار گھروں میں کرونا کے پیشنٹس موجود ہیں تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ہم دسٹرک ایڈنسٹریشن سے کہ اس کو سیل کیا جائے یعنی سٹریٹ بھی سیل کر سکتے ہیں گھر بھی سیل کر سکتے ہیں اور پورا علاقہ بھی سیل کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیویریٹی کے اوپر پچھلے دنوں ایک مسجد بھی ہم نے اس کو وقتی طور پر کارنٹین قرار دے دیا کئی گھروں کو کارنٹین قرار جی سکس میں دیا ہوا ہے جہاں آنا اور جانا اوپیڈیز کی کیا صورتحال ہے مختلف ہسپیلز کے اندر ان کے کچھ لوگ ہیں سگر کے مرض میں مبتلا ہیں ہارٹ کے مریض ہیں گردوں کے مریض ہیں اور کچھ بلیڈ کا معاملہ بھی ہے تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اوپیڈیز کو کیا مستقل طور پر بند کر دیا گیا اور دوسرا پچھلے دنوں جو ڈی سی اسلامباد نے ایک ایپ انناؤنس کی تھی ہیلو ڈاکٹر کے نام سے یہ کتنی افیکٹیو ہے ان ساری چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے یور سپانسر جی اوپیڈیز کا جیسے آپ کو علم میں ظاہر ہے ہمیں سپریم کورٹ کے حکم جو مطابق ہم چلے ہیں اوپیڈیز پہلے حکم تھا اس کو کھول دیا جائے پھر بعد میں تھا اس کو پارشلی سو اوپیڈیز کا ایک چھوٹا سا نظام اس طرح ہے کہ جو امرجنسی کے پیشنٹس ہیں وہ یقیناً امرجنسی میں ریپورٹ کر رہے ہیں پھر اوپیڈی کھولی گئی چند ہسپیٹلز میں اور دیکھا کہ ایک دم سے رش ہو گیا ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے جو پالیسی ہے اس کے بجائے لوگ بلکل کیونکہ بہت دنوں بعد کھولی تھی بہت قریب آنا شروع ہو گئے اور دوائوں میں اور ڈاکٹرز کی کلینکس میں تو وہ بند کرنی پڑ گئی اور جہاں تک اس ایپ کا تعلق ہے دسٹرک ایڈنسٹریشن کی بھی یہ ایپ ہے اور بعض ہسپیٹلز نے بھی ٹیلی میڈیسن کے پوائنٹ اف یو سے اپنے اپنی سرویسز شروع کی ہیں اس میں بعض پرائیویٹ سیٹ اپس بھی شامل ہیں جس کی مجھے بہت خوشی ہے کہ اس میں پپلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہت مل کے کام کر رہی ہیں جس کی بڑی شدید ضرورت بھی ہے ہر چیز حکومت کے ہسپیٹل یا ایک ایڈنسٹریشن نہیں کر سکتی ٹھیک ہے سو کافی ریسپونس ہا رہی ہے اس میں لیکن اس میں ایک جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بے تہاشا غریب پاپلیشن جس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت یا یہ شعور نہیں ہے کہ آپ جو ٹیلی میڈیسن یا ایپس استعمال کریں ان کا کیا بنے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عرود صاحب ڈریکٹر جنرل ہیلتھ اسلام آباد آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور یقینی طور پر جہاں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ حکومت تو اپنے اقدامات کر رہی ہے لیکن وہاں پر اپنے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب تمام لوگ محنت کر رہے ہوں کوشش کر رہے ہوں کسی بیماری کو روکنے کی تو صحت ہے تو آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور نظام زندگی بھی آگے بڑھے گا اور اس کو بڑھنا ہے آگے انشاءاللہ اگر اللہ تعالی کی رحمت سے ابھی تک معاملات بہتر ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس میں اپنا وہ کردار ادار نہ کریں کہ جو بہتر ہوتے معاملات کو مزید خراب کرتے اور ایک چھوٹی سی غلطی چند سیکنڈ کی غلطی ہمارے تمام کی ہوئی محنت کے اوپر پانی پھیڑ سکتی ہے اصد حسن وائس آف امریکہ سے وائس آف امریکہ کو ریپیزنٹ کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں اصد حسن بہت بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلویجن نیوز کے لیے وقت ہی گالا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے چون ہزار سے زیارہ کیسز ڈیتس ہو چکی ہیں اور کچھ ریاستوں میں اموات کی شرارت نیچے آنا شروع ہوئی ہے کیا ریپورٹس ہیں سوالے سے یہی سیچویشن ہے کچھ سٹیٹس جہاں پہ آلیڈیس کا بہت زیادہ پھیلاؤ نہیں تھا وہاں چکے ہیں اموات گیجولی کم ہوئی ہے تو اس لیے انہوں نے سٹیٹ کو بھی ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا بعض سوڑن سٹیٹس ہیں اور تھوڑا سا آپ یہ بھی نوٹس کرتے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان میں تھوڑی بے سبری بڑی ہے وہ گھر میں بیٹھ کے یا کرنٹائن ہوتے ہوتے اب وہ جیسے اپنا پیشنس لوز کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک تھوڑی پولیٹیکل ڈیوائیڈ وہ بھی نظر آتی ہے ڈیموکیٹس اور ریپولکنز کے گرمیان ریپولکنز جو ہیں وہ ایکانومی اورینٹیگل کی پولیسیز ہوتی ہیں پیزرن ڈونل ٹرام وہ خود بہت ایگر ہیں کہ کسی طرح جلد جلد جو ہیں وہ شہر کھنے تاکہ مائشت کا پریا بہال ہو چھت بیس وہ کہنا چاہیے کہ ٹو پین سکس ملین سے زیادہ لوگوں نے پچھلے صرف تین ہفتوں کے دوران وہ بلی فیڈ سپلائی کر دی ہیں اور تین کروڑ کے قریب کموبیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوکلیاں چلی گئی ہیں پچھلے پانچ ہفتے کے دوران یہ بہت بڑا ایشو ہے کچھ دیر پہلے پہ ریپولکنز اور ڈیموکیٹس دونوں سے بات ہو رہی تھی اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بڑے سفانگ بیوز رکھتے ہیں ڈیموکیٹس سبھی بھی یہاں پہ یہ بلیپ کرتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اور گورنمنٹ کو جتنا چاہیے وہ سپورٹ کر سکتی ہے ریلیف چیک اس لوگوں کی مجاریٹی کو مل رہے ہیں اگر اس کو ایکسٹین کرنا پڑے مدید ایک دو مہینے کے لیے تو وہ کیا جائے جب تک کہ اس وائرس بے کنٹرول نہیں ہوتا ہے جبکہ ریپولکنز یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک سمارٹ بلاکڈاؤن جنہیں تبدیل کیا جائے جن لوگوں کی ایمیلٹی ہے وہ باہر آئیں اور وہ تھوڑا بزنسز جو ہیں وہ اوپن ہوں اور باقی ضروریات جو ہیں زندگی کی وہ بھی میٹ کر سکتے ہیں اور شہر جو ہیں وہ واپس زندگی کی طرف آ جائے لیکن اس میں سائنٹسٹ ہیں ان کی ایک اپینین بڑی واضح وہ کہتے ہیں کہ کم از کم شہروں کو دوبارہ کھولنے سے پہلے انتھنی پاؤچی کہتے ہیں کہ کم از کم دو گناہ زیادہ ٹیسٹ یوں ہیں وہ مدید ہو جائیں شہریوں کے تب جا کے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یاست جیسائٹ یہ بتائی گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دوبارہ ایک پریس ٹاک ہوئی اور دوبارہ اور انہیں صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ تنز کی بچھار کر دی تنقید کے نشتر انہوں نے برسائے تو کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ کی جو بات ہے یا وہ اپنی بات افیکٹیوی سمجھانی پا رہے یا ان کی بات کے اندر سیاسی پہلو اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ وہ کرونا پوزیٹیو یا کوویڈ نائنٹین کو بلکل ملہوز ہی نہیں رکھ رہے بلکل اس کا خیال ہی نہیں رکھ رہے کیا ایسی وجہ سامنے آ رہی ہے کیونکہ چپکلش دیکھی جا رہی ہے اور پوری دنیا اس حوالے سے امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ورسیز گوورنرز اور پریزیڈنٹ ورسیز میڈیا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے اطورتہ پریشر میں بھی نظر آ رہے ہیں اطورتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نظر سے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ پولٹکس ہے اور ہر چیز میں الجانہ مقصد ہے وہ اپنے آپ کو لے کہتے ہوئے اپنی فیور میں یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ آپ دیکھنے کے جیسے ہی میں پریزیڈنٹ بنام تو پہلے ایک رشیہ کا سکینڈل آ گیا پھر چائنہ کے ساتھ انگیج کر دیا گیا پھر جو ہے نا وہ میری امپیچمنٹ کا معاملہ آ گیا یوکرین کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب پولٹکس ہو رہی ہے دوسری طرف جو ہیں وہ ڈیموکریٹس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولٹکس نہیں ہے یہاں پہ یہ معاملہ انسانی زندگیوں کا ہے لیکن انڈیپینڈنٹ اینلیس کے پاس جائیں تو پولٹکس تو اگر سیاست ہے تو کرونا نے اگر سے ہر چیز کو بری قرآ ڈیمیج کیا ہے لیکن یہ پولٹکس ہیں وہ پولٹکس اس سے نکلے گی تو نہیں اگر آپ پاکستان کے حالات کو بھی اپنے سامنے رکھیں سو پاکستان کے اندر بھی پولٹکس سٹیٹمنٹس انفارشنٹلی ان حالات کے اندر بھی آپ کو سنائی دیتے ہیں میڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ کی بات ہے سوہ پہلے دن سے کبھی آئیڈیل نہیں رہی وائٹ آس خاص ہو پر پیزنڈ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اور پیزنڈ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ایک میڈیا کے بڑے حصے کو فیک نیوز کہہ کے اس نام سے مخاطب کرتے ہیں گزشتہ روزہ یہ بھی ایک بڑی کہنا چاہیے ایک ایک انٹروورسی ہوئی جب انہوں نے سی این این جو سب سے بڑا اکٹریٹرک ہے پیزنڈ ڈونلڈ ٹرمپ کا ان کی کورسپانڈنٹ سے یہ کہا کہ اپنی وہ فرنٹ رو جو ہے اس سے اپنی سیٹ پر دیل کر لیں تو اس کے پر جو ہے وہ اسوسییشن جو ہے جنرلیس کی وائٹ آس پر کور کرنے والے ان کا ایک اتجاج سامنے آیا سو میڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ نہ پہلے کبھی آئیڈیل تھے نہ اب ہیں اور اس لبے ایک فرسٹریشن بلی نیچرل ہے کیونکہ پریزنڈ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کے سال میں ہیں ان کی اکانومی جو ہے وہ ان کے دور میں اکانومی کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت پہلے سے بہتر کام کری تھی اور جو انیمپلائیمنٹ ریشو ہے وہ بہت نیچے آ چکا تھا لیکن اس پینڈیمک کی وجہ سے وہ اس میں غیر معمولی اضافہ ہوگا ہے انڈیپینڈن اینلیس یہ کہتے ہیں کہ شاید جو گریٹ ریسیشن تھا اس کے بعد تب سے بڑا چیلنج نہ سے دنیا کے معیشت کو بلکہ امریکہ کی معیشت کو ہو رہا ہے سو اس کے اس کا ریفلیکشن آپ کو پھر ہر جگہ ملے گا اسٹویٹسپنٹ میں ملے گا باڈی لینگویج کے اندر بھی ملے گا فرسٹریشن جو ہے وہ ہر جگہ نظر آئے گی اور پھر ایک پلٹیکل جو ڈیوائیڈ ہے الیکشن کے دینے خاص طور پر تو قومس کمبو یہ سمجھنے کہ انسانی زندگی ہے میں وہ اسے اوپر کھیل نہیں ہیں پریزیڈن ٹرم سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی بھی ہیں لیکن اکانومی کو بچانا ہے وہ اس کے اوپر اپنے آرگومنٹ دے رہے ہیں سو اس لیے اچھا اصد اب سوہا صاحب بات کہ لیتے ہیں کلورین کلورین کا جو معاملہ تھا اس میں پریزیڈن ٹرم کی ایک اپنی تھیوری تھی اور وہ لوگوں کو بڑی کوشش کر رہے تھے کہ وہ زیادہ استعمال کریں ایف ڈی اے نے ایک ڈیفرنٹ اس کے اوپر پرسپیکٹیو لیا اور ایک ڈیفرنٹ اپروچ کا انہوں نے مظاہرہ کیا اب کیا یہ بات سیٹل ہو گئی ہے کہ کلورین کا استعمال نہ کیا جائے اس سے علاج کی کوشش نہ کی جائے امریکہ کے اندر یہ ابھی بھی کلوروکوین میرا خیال ہے کہ اس کی ہر جگہ پر مختلف نتائج آئے ہیں اندیا میں اپلائی ہوئی ہے جیپان میں اپلائی ہوئی ہے یہ میں امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے سکس نائنٹی نائن پیشنٹ پر اپلائی کیے پھر دھندر پرسنٹ ریزرلٹ سو اس میں ڈاکٹر کی اور سانٹس کی ابھی رائے یہ کہ بغائے یہ ظاہر تیر بہدف نسخہ تو اس کے لیے نہیں ہے یہ کلوروکوین جو ہے وہ کرونا کے لیے نہیں ڈیزائن ہوئی ہے لیکن یہ ہر باڈی اس کو جس طرح سے رسپانڈ کر رہی ہے تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا اس لیے وہ انٹی باڈی ٹیسٹ ان چیزوں کی جانے بھی جا رہے ہیں سو یہ کوئی ایسا بھی نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل فریقوینٹلی یوز کریں بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہیں بھی ہے سمٹم بھی ہیں تو یوز کریں تو اس میں سائنٹس اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے بے سیکس سنٹم کے ساتھ وہ بلکل بنیادی جو آپ کے شلف کے اپر میڈیسن ملتی ہیں وہ انہی کے ساتھ آپ کی ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں اور الٹی میٹ جو ٹیٹمنٹ ہے وہ یو اے نو وہ ڈاکٹر فاؤچی ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹی میٹ ٹیٹمنٹ جو ہے وہ ویکسینیشن ہے ویکسینیشن کے پر وقت لگ سکتا ہے چائنہ میں آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے یو اے سے کے اندر سیٹل میں ویکسین بنائی گئی اس کو ٹرائل کے پروسس میں ہے سو اگر حتمی نتائج وہاں سے آتے ہیں تو وہی بہتر ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ اپنے لسامین کو یہ ضرور بتا دیں اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتا دیں کہ یہ انپارشنٹلی بہت بڑا چیلنج ہے سائنٹس کے بکول میرے بکول دیں یہ سائنٹس کے بکول اور زندگی اگر بحال بھی ہوتی ہے تو اس کو ایکشل جس کرونا سے پہلے کے لیول پہلے میں بہت وقت لگے گا یہ گھر میں اگر چار افراد ہیں جس سب سے یونگس تھے جس سب سے جس کا امیون سسٹم بہتر ہے ایکٹیو ہے ہیلڈی ہے اسی کو سوشلائز کرنا ہوگا یا بہر جانا ہوگا ضرور کی چیزیں لے کے باپس آنا ہوگا مزرگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو آپ گھروں پر رکھیں سو اس طرح یہ اس کو سمارٹ کہیں کہ ری اوپننگ اس کی طرف دنیا جائے گی اسی طرف جائے گا پینڈیمک بھی تھوڑی کمی آئے گی تو ری اوپننگ کے طرف دنیا جائے گی اور اس کے لیے انتظامات اور اقدامات نظر آ رہے ہیں بہت سارے ممالک پارشلی لانگ ڈاؤن ان کو ختم بھی کر رہے ہیں اور کرفیوں میں بھی نرمی ہو رہی ہے کچھ سعودی رب سے بھی خبریں آ رہی ہیں یہ بتائے گا کہ و ایچو کے ساتھ صدر ٹرمپ نے معاملات جو ہیں زیادہ علچہ لیے اس کے بعد چین کے خلاف سٹیٹمنٹس آنا باقی ممالک کے ساتھ گلوبل لیڈر ہوتے ہوئے صدر ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس امریکہ کے اندر اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا یا اس طرح کی رویے کا کیا رد عمل آ رہا ہے ان وان ورڈ کرٹسزم ہے ان کے حامی جو ہیں وہ انڈورز کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو یہ کہنا ہے مشاہد اس قدر بھی غلط نہیں ہے جو ایک پاپر وارننگ زانی چاہیے تھی ٹائم پہ منمس ہیں لیکن جنرلی جو اگر آپ اینلیس کی بات کریں اور آپ کو اس مخالفین تو ویسے بھی کریں گے لیکن مجارٹی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس فیصلے سے زیادہ خوش نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس خاص طور پر قدرتی آفت کے اس اندرلی کے اوپر ویو ایچو جو پوری دنیا کی ایک طرح سے ہیلتھ کو گارڈ کرتا ہے سیف گارڈ کرتا ہے اس کے فنڈز میں اس وقت کمی جو ہے وہ بہت زیادہ لیتھل ہو سکتی ہے اس کے فنڈز کو روک دیا جارا سو کرٹسزم ہے امریکہ کے اندر اصد بتائی گا کچھ نئے گرین کارڈز کے حوالے سے بھی تھا کہ پالیسی ایک آ رہی ہے اور نہیں دیے جائیں گے ہولڈ کر لیا جائے گا اور خاص طور پر جو پاکستانی وہاں پہ پھسے ہوئے ہیں اور وہ منتظر ہیں واپس جانے کے لیے کیونکہ آپ ایک شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں کیا اس حوالے سے آپ کی پاکستانیوں سے بات ہوئی ہے ان سے سفارت خانے نے رابطہ کیا ہے کیا انتظامات ہوئے ہیں اور امریکی حکومت کی جانب سے جس اجازت نامے کی درخواست کی گئی تھی کیا وہ مل گئی ہے پاکستانی حکام کو تاکہ وہ ان لوگوں کو لے کر جا سکیں کچھ اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھن پاکستانی ایک دو خاص طور پر براہ راس کانٹیکٹ میں ہیں جو انتظار کر رہے ہیں جو فلائٹس آپ نے رسکیجوئل کر رہی ہیں امریکہ میں تو کسی چارٹر فلائٹ کا ذکرہ نہیں ہے لیکن جو فلائٹس ہیں آپ کو وہ ایک تو یہ ہوا ہے کہ ان کے فیرز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ون وے فلائٹس ہیں اور فلائٹس کو اسے حساب سے وہ منیج کرنا ہے امریکسز نے آپ نے ہیلپ لائن نمبرز دیئے ہیں وہ کانٹیکٹ میں ہیں جہاں تک میری انفرمیشن ہے لیکن سیچوئیشن بہت کہنا چاہیے کہ ابھی بھی بہت فلویڈ ہے اور بہت کچھ واضح نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بجانے کے انتظار نہیں ہیں کنے علاقوں میں زیادہ لوگ ہیں نیو یارک میں ہیں واشنگٹن میں ہیں کنے علاقوں میں زیادہ ہیں پاکستانی پاکستانی پسے ہوئے ہیں زیادہ تر تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے آرٹس بہت سارے نیو یارک اندر بیٹھے ہیں کچھ ڈاکٹرز ہیں نیو یارک کے اندر ہیں کچھ ڈاکٹرز پاکستان سے اندر انہوں نے مجھے کال کیا ہے کہ ان کے بچے وہاں پہ نیو یارک اندر موجود ہے سب سے زیادہ نیو یارک میں ہیں سب سے زیادہ امریکہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ایمین جو ٹرانسپولٹیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ بھی آپ نیو یارک جو ہے وہ بہت مصروف ہوائی اڈے ہیں وہاں پہ سو زیادہ نیو یارک میں اور انپارشنیٹی جو پینڈیمک ہے اس کا مرکز رہا وہ بھی نیو یارک ہے لیکن اوورال یہاں پہ واشنگٹن میں یہاں پہ ڈی ایم ڈی ایریا میں ہم بیٹھے ہیں باقی شہر ہیں شکاگو ہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ لوگ موجود ہیں جو بھی واپس نہیں جا پا رہے ہیں پاکستانی ایکٹرز ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ان سے بھی دفتگوئی ہے وہ آئے اپنے اگرچہ ان کا گھر بھی ہے یہاں پہ اپنے ذاتی کام سے آئے تھے جو کہ وطن واپسی کے منتظر ہیں حکومت پاکستان خاص طور پر وزارت خارج سوارت سے انتظامات بھی کر رہے اقدامات بھی کر رہی اور خصوصی فلائٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے پاکستان انڈرنیشنل ائر لائنز کے تعاون سے اور کچھ انڈرنیشنل ائر لائنز بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گی جو کہ وہ پاکستانی کتر ایرویس کا نام بھی آ رہا ہے جو دوسرے ممالک پہ موجود ہیں انہیں پاکستان واپس دایا ہے عزوان بلکل لاسٹ پہ ابھی بری دنیا اس پرابلم سے جو ہے وہ نبردازمہ ہے جوٹی ہوئی ہے جنگ کے ساتھ لڑ رہی ہے وہاں پہ جو قائدانہ رول امریکہ کا ہونا چاہیے تھا وہ بدخسمتی سے اپنی انٹرنل پالٹکس کے اندر اور یہ تنقید والا معاملہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اس کے اوپر خاص طور پیسے وقت کے اندر چائنہ کی اوپر تنقید جو چائنہ اس وقت پوری دنیا کو پی بیک کر رہا ہے پوری دنیا میں جو جو ممالک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے وہاں پہ عزیات پہنچائے جا رہے ہیں وہاں پہ جو ایکیپمنٹ ہے اس کو پہنچائے جا رہا ہے بشمول پاکستان تمام ممالک پہ پہنچائے جا رہا ہے ایسے وقت میں امریکہ اور چائنہ اگر مل جاتے اور یہ جو پارچ سینٹرز ہیں اگر مل جاتے تو دنیا کے لیے بہتری کی امید نکل سکتی تھی لیکن بکسمتی سے ہمیں یہ دیکھنے میں نہیں مل رہا اسی نوٹ کے ساتھ کہ آپ اپنے گھر رہیے محفوظ رہیے خدا رہا اب یہ وقت زیادہ کروشل ہو گیا ہے تو اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے عبارت کیجئے رمضان المبارک میں توبہ کیجئے استغفار کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وحمت اس کا کرم مانگی اسی نوٹ کے ساتھ ہمیں اجازہ دیجئے ایک بریک کے بعد آپ مراحظہ کرسکے ہیں خبرنامہ پاکستان ٹیلویجن نیوز کے ساتھ رہی ہے